وہ مشابہ ہوتی آج کل جو علمی سندے ملتی ہیں ہمارے زمانے میں اس کے دگریہ جو ملتی ہیں شہادات جو ملتی ہیں طبیب میں جو پریکٹس کرتا اس کے لئے اجازت نہیں ہوتی بھی ممارسط تب کا وہ پریکٹس کرنے کی مطلب اب اپنا عمل شروع کرنے کی اس کے اجازت نہیں ملتی مگر یہ شہادت جب حاصل کر لیتا مطلب وہ ڈگری مل جاتی جو سب سے بڑا ڈاکٹر ہوتا ڈین ہوتا ڈاکٹروں کا وہ دے دیتا کبیر الاطبہ رئیس الاطبہ اور ڈگری دیتا کہ ہاں صاحب یہ ان کو اچھا ہی تجربہ اچھا ہے اب یہ کھول سکتے ہیں دکان ڈسپینسری یہ اپنا ممارسط کر سکتے ہیں نہیں پریکٹس کر سکتے ہیں ممارسط میں نے پریکٹس پریکٹس مطلب یعنی اپنا عمل شروع کر سکتے ہیں ایک پریکٹس کا مطلب ہوتا ہے وہ کرنا یعنی مشک کرنا ابھی تو وہ ٹریننگ میں ہے اور یہاں پریکٹس کا مطلب عمل شروع کر دیا وکان للمدرسین شعار خاص یفصلهم عن غیرهم من ارباب المهن كان شعارهم في اہد ابي یوسف عمام سوداء وطیلسانا شعارهم في اہد الفاطمیین عمامة خزراء وکسوة مزہبتا تتکون من ست قطع احمها القلنسوہ والطیلسان اما الجبہ واختصاص العلماء والمدرسین فقد بدا ذلك في اہد العمویین مدرسین کا خاص شعار ہوتا یعنی پہچان ہوتی علامت یعنی پہناوے میں پہننے اورنے میں ان کی خاص پہچان ہوتی یفصلهم جو ان کو شعار جدا کرتا دوسرے لوگوں سے من ارباب المہن دوسرے جوب کرنے والوں سے دوسرے پیشاوروں سے مہن منے پیشے دوسرے پیشے والے لوگوں سے جو مدرسین الگ ہو جاتے ہیں اس کی پہچان ہوتی امام ابو یوسف کے دور میں ان کی پہچان کالا امامہ تھا وطیلسان اور طیلسان تھا طیلسان پورا جبے ٹائب کے کوئی چیز ہوتی تھی اوپر سے نیچے تک پہنتے تو وہ پہنتے ہیں اور فاتمیوں کے دور میں ان کا شعار ہوتا ہے مدرسین کا ہرا امامہ اور سنہرے سنہرہ کسوا یعنی لباس جو چھے پیس کا مشتمل ہوتا من ست قطعین چھے پیس پر کیا ہوتا مشتمل ہوتا چھے پیس ہوتے تھے آج کل تو تھری پیس میں لوگ اتراتے ہیں تھری یا فور پیس میں پہن شرٹ اور وہ جاکیٹ کوڈ پہلے چھے پیس کے پہنتے تھے اپنے علماء جو جو سوٹ پہنتے تھے کسوا مزہبہ سنہرے سنہرے کلر کا تتکون وہ بنتا تھا چھے پیس کا ست قطعین اہم مہا اس میں اہم پیس ہی ہوتے تھے ٹوپی قیلہ سان اور وغیرہ وغیرہ ہوتے ہوں گے سیروانی وغیرہ جیسے آج کر رمال چھے پیس جبہ علماء اور مدرسین کا اس میں اختصاص جو ہوا وہ امامیوں کے دور میں ہوا تھا جبہ کا مدرسین سے اختصاص انلوس کے دور میں ملابس علماء کا لباس کیا تھا تختلف کچھ مختلف تھا مشرق مشرق کے علماء اور مدرسین کے لباس سے مختلف تھا وہ مغرب کے ہیں انلوس تو مغرب میں جو علماء کا لباس تھا وہ مشرق یعنی مشرق سے مراد یہ مصر سعودیہ یہ تو ان سے مختلف تھا اور بعض مرتبہ جو اہم چیز ان کو ممتاز کرتی تھی اندلوس والوں کو امامے کا چھوٹا ہونا اور بعض مرتبہ اندلوس میں عالم امامہ نہیں پینتا تھا ابو علی القالی جو ہیں جو لغوت کے امام ہیں جب اندلوس پہنچے مشرق سے ادھر کہیں کہ ہوں گے مصر وغیرہ کے اندلوس گئے اندلوس میں ہماری بڑی حکومت رہی ہے آٹھ سو سال تک مسلمانوں کی اسپین میں تو جب وہاں پہنچے استقبال لہو علماء وہاں کے علماء نے ان کا استقبال کیا تو عام لوگ بڑے تعجب کر رہے تھے تعجب کا مرکز بن گئے وہ ارے اتنے بڑے علم پہنی نہیں رکھا انہوں نے امامہ نہیں وہ لوگ وہاں امامہ نہیں پہنتے تھے انہوں نے امامہ پہن رکھا تھا وہاں اندلوس میں امامہ نہیں پہنتے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بہت بڑا امامہ رکھے ہوگا ہے ارے اپون آگیا عجوبہ آگیا یعنی وہ دہشت کا محل بن گئے مرکز بن گئے تب صغار اور صفحہ یعنی تھوڑے کم سمجھ لو یا حضیفون ہو ان کو کنکر مارنے لگے بیچاروں کو چھوٹے چھوٹے پتھر مارنے لیتے پاگل وہ خود پاگل تھے استہزان ان کا استہزا کرتے وستنکارا اور ان پر نکیر کرتے کہ کیوں پہن لیا ایتنا بڑا امامہ اور اہل غرب ان مدرس الانلس جو جی جو مغرب کے لوگ ہیں یعنی یورپ والے انہوں نے اندلس کے مدرس سے اپنا لباس لیا ہے یورپ کے لوگوں نے ہی ہمارے اندلس والوں سے لیا یہ لوگ پہنت اور امامہ نہیں ہوتا ہے مطلب ہمارے اندلس والوں سے لیا اخ غرب یورپ کے لوگ نے یورپ والوں مدرس اندلس سے زی ہم ان کا لباس اور ان کی شاناک تلی ہے ہو سکتا اسی طرح کوئی پہنتے ہوں چھوٹے موٹر پکانا ہوا اسلت زی العلمی مطلب کوٹ پہنتے ہوں گے کچھ دوسرا پہنتے ہوں گے امامہ نہیں تھا لیکن ان کے شکل میں آ گیا پھر وہ ان کا کوٹ پہنت بن گیا تو ابھی بھی وہ ترکی میں ان لوگ ایسے ہی پہنتے ہیں پکانا ہوا اسلت زی العلمی المعروف الان تو وہ علمی لباس وہی تھا جو معروف ہے یورپ کی جامعات میں کوئی انگلس والوں کے ہی سے قریب تھا بڑے سباب پر چل رہا مہ 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 کھا مہ ساہی اکھل نے پیم پڑ کے جو آئے ہیں وہ ہیں اور اس ٹاپ والے پل کی سی میں ابھی کتنی نکل رہی سی ساتھ نکل نہیں ساہی